سید خند میر سعودی عرب سے سوال کیا ہے صاحب نے السلام علیکم وآلیکم سلام آدمی کی پستی کی وجہ کیا ہے اور عروج کے اسباب کیا ہیں آدمی کی عظمت کس میں ہے ظاہری اور باطنی اعتبار سے وضاحت فرمائیں قرآن مجید میں آیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تاقید کے ساتھ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اور اس کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اور پھر اگر اُس انسان میں سے کسی کو ہم نے رد کر دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تو وہ انتہائی پستی میں چلا گیا، اب وہ پستی کیا ہے، انسان کا عروج اِس میں ہے کہ اُس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارواح رکھی ہیں، جن کا مختلف عالمین سے تعلق ہے، اُن کو بیدار کر کے اللہ کے دیدار تک پہنچ جائے۔ یہ اُس کا عروج ہے، اور اگر وہی ارواح جن کو نور کے ذریعے وہ رب تک پہنچا سکتا تھا، اگر وہی ارواح نار سے طاقتور ہو جائیں، تو پھر وہ شیطان کے مقامِ اسفل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ نفس جو ہے، اِس کے چار درجے ہیں، آپ دیکھیں کچھ بلڈنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نیچے چار پانچ فلور ہوتے ہیں اور اوپر چار پانچ فلور ہوتے ہیں، اِسی طرح یہ نفس ہے۔ نفسِ امارہ سے اگر تصوف مل جائے، روحانیت کا دروازہ کھل جائے تو نور کے ذریعے نفسِ امارہ ترقی کر کے لَوَامًا مُلْہِمًا اور مُطْمَئِنًا یہ بن جاتا ہے۔ اور اگر نور کے بجائے نار اِس کو ملنی شروع ہو جائے شیطانی، ابلیسی، تو پھر یہ نفسِ امارہ کتے سے سامپ بن جاتا ہے۔ سامپ سے شیشناک بن جاتا ہے، شیشناک کے بعد سفید رنگ کا سامپ بن جاتا ہے، یہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ شیشناک بن جائے پھر اُس کے بعد اِس کی تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ امارہ سے نیچے صرف تب جاتا ہے کہ جب یہ شیطان کے قبضے میں آ جائے، جب تک تیرا نفس شیطان کے قبضے میں نہیں ہے بھلے امارہ ہو، تم محفوظ ہے۔ لیکن کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر شیطان نے تیرے نفس کو قید کر لیا اور مقامِ اسفل پر لے گیا تب وہ کتے سے پھر سامپ بننا شروع ہوگا۔ شیشناک بن جائے گا، ایسے لوگوں کو دیکھیں آپ، اُن کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی پہچان ہے، آپ اُن پر ایک لفظ کی تنقید کرسکتے ہیں۔ ہر بات میں وہ اپنا راگ علابتیں ہیں، میں، 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 اُن کی کہانی میں سے شروع ہوتی ہے، میں پہ ختم ہوتی ہے۔ اُن کی موجودگی میں اگر وہ مرد ہے تو کسی اور دوسرے مرد کی گھر میں کوئی اوقات نہیں۔ کسی عورت کی کوئی اوقات نہیں، ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، پوتے ہو، پوتیاں ہو، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اور اگر عورت ہو تو پھر وہ شوہر کو جوتی کی نوک پہ رکھے گی۔ میں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں، 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 یہ میں شیطان کی ہے۔ انا خیر منہو یہ جملہ شیطان ابلیس کا ہے کہ میں اُس سے بہتر ہوں۔ جب آپ یہ کہنا چاہے ہیں کہ میں اُس سے بہتر ہوں تو سوچ لیا کریں کہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ شیطان کی شبد ہیں، یہ شیطان کی الفاظ ہیں، ہر بات میں اگر میں ہی میں آئے، اس سے بڑا کیا لانت کا توق ہوگا آپ کے گلے میں۔ تو نفس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب کیا حفاظت کریں گے آپ؟ جیسے بچے ہیں، اگر آپ اُن کو گھر پہ ہی کھلائیں، باہر نہیں جا رہے، گھر پہ ہی آپ نے اُن کو کوئی نہ کوئی کھلونے رکھ دیا ہے، کوئی اُچلنے کودنے کا سامان رکھ دیا ہے، ایک کمرہ اُن کے لئے مختص کر دیا ہے کہ چلو بھئی، سارے دن یہاں پر بیشور کرتے رو۔ تو نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر بچے خود ہی باہر کھیل رہے ہیں جا کے سڑک پر ہو سکتا ہے کوئی، غلط جگہ چلے جائیں، کسی غلط صحبت میں پڑ جائیں، اسی طرح آپ کا نفس ہے، روز آپ کے جسم سے خواب میں نکل جاتا ہے، آپ کا کیا قابو ہے اُس کے اوپر؟ نہ جانے کس دن وہ شیطان کا مرید ہو جائے، نہ جانے کس دن وہ مقامِ اسفل پہنچ جائے، نہ جانے کس دن شیطان اُس کو اغوا کر کے مقامِ اسفل لے جائے، آپ تو کچھ کریں نہیں سکتے ہیں۔ اِس سے پہلے کے یہ نوبت آئے آپ پر، پہنچ جائیے سرکار گوھر شاہی کے قدموں میں، تاکہ سیدنا امام مہدی گوھر شاہی آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور دورانِ حفاظت آپ کو اللہ والا بنا دیں، سینے میں نور جاگزی فرما دیں، اِن ارواح کو منور کر دیں۔ اگر اِن ارواح کو منور کرنے کی راہ پر آپ لگ گئے تو پھر عروج کی جانب جانا شروع ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن اِن میں شمار ہوگا آپ کا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَكْوِيمٍ اور اگر تصوف اختیار نہ کیا، روحانیت اختیار نہ کی، روحوں کو بیدار نہ کیا، نفس کو پاک نہ کیا، تو سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ تو اللہ کردے گا تم کو رد ریجیکٹ، کہ تُو میرے لئے بیکار ہے، جب اللہ ریجیکٹ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر انگلینڈ میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کہ اگر کوئی سوفا یا کوئی واشنگ مشین خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے، تو ہم اٹھا کے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے؟ آپ نے اُس سوفے کو ریجیکٹ کیا، باہر رکھ دیا، باہر سے کوئی اٹھا کے لے گیا، جب اللہ کسی کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو اب شیطان وہاں پر، ابلیس وہاں پر کھڑا ہوا ہے، فوراں وہ ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے۔ اگر کسی کا ذکر کی درخواست اوپر گئی، اللہ نے کہا میں دوست نہیں بناوں گا، ریجیکٹ کیا، فوری طور پر ابلیس اُس پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ کیوں ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، یہ مال، اب یہ میرے کام آئے گا، میں اُس کو شیطان بناوں گا، کوئی مول بھی بنا دوں گا، پھر وہ اُس آدمی کے لطیفہِ نفس کو اغوا کر لیتا ہے، مقامِ اسفل لے جائے گا، اُس کی تربیت کرے گا اپنے حساب سے۔ پھر جب اُس لطیفہِ نفس کو وہ تیار کر کے مکمل فنافِ الابلیس بنا دے گا، پھر دیکھے گا ایسا مولوی کونسا ہے جس کے اُس سننے والے کی تعداد زیادہ ہے، پھر ایک رات خواب میں جائے گا، وہ لطیفہِ نفس جو اُس نے تیار کیا ہے وہ اُس مولوی کے اندر ڈال دے گا، اُس کا ماتھا چومے گا شیطان اور کہے گا اب میری ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ انسان کی پستی ہے کہ جب وہ اللہ اُس کو ریجیکٹ کر دے اور شیطان اُس کو ریکروٹ کر لے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو عروج کی طرف گئے اور اللہ کا حسن اُن کے سینے میں سما گیا اور اُن کا لقب اللہ نے کہا اب یہ محسن ہو گئے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ جن کے اندر حسنِ ربی کا قیام ہو گیا وہ محسن ہو گئے اور پھر محسنوں کے لئے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کہ اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محسنوں کے آس پاس ڈھونڈو اللہ مل جائے گا اب یہ میں نے آپ کا سوال پورا بیان کر دیا ہے کہ اروج کی طرف کیسے جانا ہے اور پستی کی طرف کیسے جاتے ہیں ویسے آج کل پاکستان کی قوم کا حال دیکھیں تو یہی ہے سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِ